اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو شاہستہ ویلوگز آج ہم بنانے جا رہے ہیں گوبی پتہ سٹین چکن رائز ویڈیو پوری دیکھیں گا اچھے لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا بل آئیکن کو پریس کر دیچھے گا تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ تک بسانی پہنچ سکے تو آئیں ہم ہمارے ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آدھا کلو میں نے چکن لے لیا تھا اس کو میں نے فرائی کر لیا تھا بند کو بھی لے لی تھی اس کے پورے پر پتے اتار کے ان کو بوال ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ ہمارا چکن جو ہے وہ فرائی ہو کے الحمدللہ سے دن ہو چکا ہے اور اب جو ہے ہم اس کو نکال اور اب اس گھی میں ہم انڈا ڈال دیں گے تھوڑے سا انڈیا جب پک جائے گا تو پھر ہم جو ہے اس کے اندر کٹی ہوئی تھوڑی سی بند کو بھی ڈال دیجئے گا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ڈالنا چاہیں نہیں تو کوئی نہ ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب جو ہے میں اس کے اندر تقریباً چار ہری مرچیں ڈال رہی ہوں اور ایک شملا مرچ کر کے ڈال رہی ہوں اب ان سب چیزوں اچھے سے فرائی کر لیں گے جب تک میں ان کو فرائی کریں آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر رہے ہیں اور اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز لائک ضرور کر دیا کریں اب جو ہے میں اس کے اندر دو چمچ کالی مرچوں کے ڈال لیتے اور ڈیر چمچ میں نے اس میں نمک کا شامل کیا تھا اور اب میں چکن جو ہمارا فرائی کر ہوا تھا میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لوں گی یا فوق کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ہاتھ سے کرنا مناسب لگا تو میں نے ہاتھ سے کر لیا وہ آپ کے اپنی مرضی ہے تو ان کو میں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لوں گی اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر رہی ہوں اور اب جو ہے میں اس شیکن کو بھی ہم نے جو پہلے مسالہ ہمارا تیار تھا اس کے اندر میں شامل کر دوں گی اور اب ان سب چیزوں کے اچھے سے فرائی کر لوں گی میں دوبارہ سے اور اب جو ہے ہمارے جو بوائل رائس تھے وہ بھی میں اس مسالے میں شامل کر دوں گی اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے شامل کر رہی ہوں ایک دم سے ہی میں نے سارے نہیں ڈال دیا تھے ہاوی میں نے ابھی ڈال دیا تھے ہاوٹ میں نے بعد میں ڈال دیا تھے اور اب جو ہے میں اس سب مسالے کو چھوٹے سے مکس کر لوں گی اور اس کے اوپر میں نے جو ہاو چمچ کالی میروٹروں کا تھا وہ اس کے دیسٹ کر دیا تھا اور اب جو ہے الحمدللہ سے جو ہمارے چاول ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو سٹیم دینے کی طرف چلتے ہیں تو میں نے کڑاہی لے لی تھی اس کو میں نے جولے پہ سٹیم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور اب جو ہے میں باؤل کے اندر گوبی کے پتوں کو سیٹ کر رہی ہوں تو اور میں نے دو باؤل بنائے تھے کیونکہ میں بس باؤل چھوٹے تھے آپ اپنی مرضی آپ کے گھر آپ ایک بڑے باؤل میں بنانا چاہے تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں میرے پاس چھوٹے دو باؤل تھے تو میں نے ان دونوں باؤل میں کیا تھا تو اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پتے رکھ رہی ہوں اور اب اس کے اندر میں نے رائز ٹال دیں گے اور اب میں اس کو اوپر سے اچھے سے کور کر دوں گی جیسا کہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کور ہم نے اچھے سے کر لینا اسے کور ہو چکے ہیں تو اب اسی طریقے سے میں دوسرے والے باؤل کو بھی ایسے ہی سیم طریقے سے کروں گی وہ بھی میں آپ کو کرتے ہوئے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہم لوگ اب جو ہے اس کے اندر میں نے پتے سٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر اگین رائز ٹال رہی ہوں رائز ٹال کے میں اس کو کور کر دوں گی اوپر سے ویڈیو اچھے لگ رہی ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور اب جو ہے میں اس کو بھی ڈن کر رہی ہوں میں اس کو بھی اچھے سے کور کر رہی ہوں اوپر سے اور یہ میرے دونوں بال تیار ہو چکے ہیں اب میں بال کو سٹریم دینے کے لیے رکھ رہی ہوں اور اب جو ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے سٹریم دے دوں گی اور الحمدللہ سے ہمارے گوبی پتہ سٹریم چکنڈا اسپن کے تیار ہو چکے ہیں ویڈیو اچھے لگئے ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ تک بس آنی پہنچ سکے تو دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ سے ہمارے شاول جو ہیں وہ کتنے خوبصورت بھی لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزے کے تھے اور ہم ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اور ریسیپی اگر آپ ٹرائے کریں تو مجھے کومنٹ میں بتائیے گا ضرور کہ اپنے ریسیپی ٹرائے کی اور آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور ایسی ہی مزید ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں گی اور ہماری جو ہے یہاں پہ ہماری چکن ریسپن کے تیار ہو چکے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورتی بھی بہت ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے کے ہوں گے اللہ حافظ